چلیے دوستو چونکہ میں صرف ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا اردو زبان کے حوالے سے جس زبان کے مشاعرے میں ہم اور آپ شریک ہیں چونکہ دیکھیں مجھے تو جعوید بھائی نے یہاں بلوایا آپ لوگوں سے مطارف کروانے کے لئے لیکن وقت نہیں ہے کہ میں کچھ باتیں آپ سے کر سکوں تو اب اس کے لئے تو دوسرا ہی کوئی مشاعرہ دیکھنا پڑے گا آج کے اس مشاعرے کو آپ برائے نام یہاں سے سمجھ لیجئے چونکہ شورا اکرام کی پھیر استطبیل ہے ہمارے مہمانان اکرام یہاں گئے میں ایک جملہ صرف آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ راجوردن صاحب جو ہمارے آن کے اس پی دے وہ مائک پر آئے تیسری مرتبہ مائک پر آ رہے ہیں تو مائک پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اردو کے اس مشاعرے کا مائفتتہ صرف ایک جملہ بول کر کروں گا وہ جملہ یہ ہے کہ اردو اتنی پیاری زبان ہے کہ جب کوئی اردو میں گالی بھی دیتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو دوستوں یہ اردو کی مٹھاس ہے نہ جنگل سے نہ cription کے عامل تو مجھے دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمی کی گود میں ہمارش کے پہلوں سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر عاداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے گزل کا پہلا شاعر محترم افظل بیوہ کی صورت میں جب کہیں کوئی مقتل سمارا گیا سب سے پہلے مجھے ہی پکارا گا زور دار تعلیوں سے غزل پہلے شاعر کے استقبال موزیس سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بنا کسی تمہید کے کیونکہ وقت کے قلت ہے مشاعرے کے روح رہوں اور صدر مشاعرہ سے اجازت لیتے ہوئے سیدھے آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں غزل ملائزہ کیجئے مطلعہ یوں ہے اس کی آدوں کی تسلسل کبھلاوں کیسے اس کی آدوں کی تسلسل کبھلاوں کبھلاوں کیسے اس کی آدوں کی تسلسل کو بھلاوں کبھلاوں کیسے دل پہ جو نقش بنا ہے وہ مٹاوں کیسے دل پہ جو نقش بنا ہے وہ مٹاوں کیسے دل پہ جو نقش بنا ہے جو نقش بنا ہے جو نقش بنا ہے جو نقش بنا ہے اپنے دل کا اسے مہمان بنا ہوں کیسے اس کی آدوں بہت اچھے اور شیر ملاحظہ کیجئے میرے کچھ عزیز دوستیں ہاں تشرف رکھتے ہیں جو میری ذاتِ زندگی سے واقع ہے میں یہ امکی نظر کر رہا ہوں رونا چاہے ہوں بھی تو روانے کی اجازت ہی نہیں رونا چاہے ہوں بھی تو روانے کی اجازت ہی نہیں عشق آخوں میں بھرے ہیں میں چاہے ہوں کیسے عشق آخوں میں بھرے ہیں میں چھپا ہوں کیسے اس کی آدوں شیر ملاحظہ کیجئے سانس رکتی ہے میری دل بھی تڑپتا میرا سانس رکتی ہے میری دل بھی تڑپتا میرا زخم جو دل پہ لگا ہے وہ دیکھا ہوں کیسے زخم جو دل پہ لگا ہے وہ دیکھا ہوں کیسے اس کی آدوں شیر ملاحظہ کیجئے اس نے چاہت کو میری خار سمجھ رکھا ہے اس نے چاہت کو میری خار سمجھ رکھا ہے دل کے گلدان میں پھر اس کو سجاؤں کیسے دل کے گلدان میں پھر اس کو سجاؤں کیسے اس کی آدوں مجھے لگتا ہے کہ میری غزل سے آپ ناخش ہو کیونکہ جو خاموش ہی آپ نے افطار کر لیا ہے یہ مشاعرہ آپ کے لئے رکھا ہے جوش پیدا کریں میں مکتہ پڑھتا ہوں ملاحظہ کیجئے اب تو کٹتی نہیں تنہا میری راتیں دیوان اب تو کٹتی نہیں تنہا میری راتیں دیوان تنہا 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 اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم